کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا اس آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی زمہ بھی خود اللہ نے لیا ہے لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا اس واقعے کی تفصیل سے پہلے بتائیں کہ جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اس کا کیا حشر ہوا حضور اکرم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا رہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کی سلطنت سنا میں ایک بہتی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس کا حج کریں جبکہ مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو ایک شخص غیظ و غزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھروں کو پاہانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور مویشیوں کو چھین لیا بار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کے بارے میں بڑا رنج پہنچا چانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہائیتی حسین و جمیل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے صورت دیکھتے ہی ابراہا مروب ہو گیا اور بے اختیار تک شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اپنے برابر بٹھا کر کہا کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ساتھ لائیں ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپورٹ کریں یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار اے قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بھی بہت حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو برباد کرنے کے لیے آیا اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر ابراہا اپنے فیرون لیجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیں کعبہ کو جا کر اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشاء مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے موائشی اور مال لے کر مکہ مکرمہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑھ کر اور گھروں میں چھپ کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے ہاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا ہلکہ پکڑ کر انتہائی بکراری اور گریہ اوزاری کے ساتھ دربارے باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت مرمہ اور سلیب کے پجاریوں یعنی عیسائی کے مقابلے میں اپنی اطاعت اشاروں کی مدد فرمہ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ جانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقدس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا کئی بار مارا اور بار بار لڑکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کوہرِ الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننہے ننہے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنگریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمِ کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابراہا کی فوج پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ان میں ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پر ہچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگباری خداوندِ کہار و جببار کی گہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھہ دیتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابراہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح حلاقوں برباد ہو گئے کہ زمین بکھر گئی چرانچے قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوندِ قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ارشاد فرمایا یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا ان پر پرندوں کے لشکر بھیجے تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھست جیسا بنا ڈالا جب ابراہا اور اس کے لشکروں کا یہ انتظام ہوا تو عبد المطلب پہا سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا ان کے اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہلِ عرب کو ان جیسا ایک خدا رسیدہ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے تو ناظرین اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن بھی نہیں کر سکتا جو بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک کترہ ہے مگر آپ کا یہ کترہ تمام مخلوق کے لئے ایک سمندر کے برابر ہے یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے ہم اس کا اندازہ کس طرح سے لگائیں گے آپ نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے بعد آنے والی آفتوں کا آقا کر دیا محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم وہ لوگ اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم و شان جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی جب خانہ کعبہ کو گرائے جائے گا دب قیامت رونما ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا پھر قیامت آئے گی اس کمین حبشی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضور اکسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھار پھینک رہا ہے بخاری شریف میں قرب قیامت کے وقت حضر عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پا لے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا اس حدیث میں افضل لفظ کا استعمال ہوا ہے اور افضل وہ ہے جو اکرتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک رہیں اور دونوں ایڈیوں میں فاصلہ رہیں وہ حبشی مردود قابہ کو ڈھائے گا دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کا پیٹ بڑا ہوگا اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے کہ وہ قابہ کا ایک ایک پتھر اکھار ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے اور یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں میں سے روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت اور معاملہ کافی نامعلوم ہیں اور باضے نہیں ہیں کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے کہ کب کون کیسے خروج کرے گا آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء اکرام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں میں آنے والی ہے کعبہ اور مسجد نوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دنس جائیں گے آئندہ چند سالوں میں امام میدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر دجال برمودہ ٹرائنگل سے نمودار ہوگا عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی اگر ہم اس سب کو گہری نگاہ سے دیکھیں تو بڑے بڑے فتنے تو کوئی پہلے سے ہی روشنما ہو گئے تھے کتنے ہی لوگوں نے میدی ہونے کا ڈراما رجایا کتنی ہی دفعہ مسلمانوں میں جنگیں چھڑیں کتنی ہی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں اکیسویں صدی کے سیاسی معاملات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے چاہے کتنی صدیان بھی جائیں لہٰذا علماء اکرام کو چاہیے کہ آج کل یہ جو سیاسی پروپیگنڈے سے متاسک ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کے بجائے ان نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دے دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور برائیوں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے